نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں مہوہ خبر اور میں ہوں آپ کے ساتھ تنویر خان ہمارے خاص شو مہوہ اکھاڑا میں ہم بات کریں گے کہ ایسی لت کے بارے میں جو نہ صرف ہمارے دماغ پر بلکہ ہمارے رشتوں اور جیون شیلی پر گہرا سر ڈال رہی ہے جو ہاں ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی لت کی فیس بک انسٹرگرام، ٹویٹر، واتس اپ جیسی سوشل میڈیا سائٹس نے ہمارے جیون کو اتنا گھیڑ لیا ہے کہ ہم اصلی دنیا سے کٹتے ہوئے جا رہے ہیں کیا سوشل میڈیا کا ضرورت سے زیادہ استعمال خطرناک ہو سکتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں آج کی تاریخ میں دنیا بھر میں 4.5 بیلین سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں بھارت میں قریب 70 کروڑ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں؟ اس بڑھتی ہوئی سوشل میڈیا ایکسپوجر کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کی لط بھی تیجی سے بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا کی لط ایک گمبھیر سمسیہ بن چکی ہے خاص کر یوہاؤں کے بیچ سوشل میڈیا کا اتدھک یوگ نہ کیول آپ کے مانسک سواست پر برا پرباہو ڈالتا ہے بلکہ آپ کی نیجی اور پیشور زندگی کو بھی پرباہویت کرتا ہے اب جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی لط کے لکشن کیا ہوتے ہیں اور یہ کس طرح ہماری زندگی پر اثر ڈالتے ہیں سوشل میڈیا کی لط کے کئی لکشن ہوتے ہیں جیسے کی اصلی زندگی کی گتیبیدیوں کو چھوڑ کر ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر سمیں بیتانا ہر چھوٹی بڑی بات سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی عادت اور سوشل میڈیا پر لائکس اور کمنٹس پر زیادہ دھیان دینا یہ کچھ سنکیت ہیں جو یہ درشاتیں ہیں کہ کسی وقتی کو سوشل میڈیا کی لط چکی ہے اس لط کا اثر نہ صرف ہمارے مانسک سواست پر پڑتا ہے بلکہ کئی بار یہاں ڈپریشن، نینزائیٹی اور اکیلے پن کا کارن بھی بنتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہم اس لط سے بچ سکتے ہیں انترت کرنے کے لیے کچھ سرل اپائیں ہیں جیسے کی سوشل میڈیا کا سمیں نردھارت کریں نوٹیفیکیشن کو بند کر دیں اصلی زندگی میں سماجک سمپرک کو بڑھاوا دیں اور ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا پریوک کریں ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا مطلب ہے کچھ سمیں کے لیے سوشل میڈیا اور انڈ ڈیجیٹل اپکروں سے دوری بنانا یا مانسک سواست کے لیے بے حد لاکارک ثابت ہوتا ہے اس سے ویکتی خود کو پھر سے اوڑ جا سے بھرپور اور مانسک روپ سے سوست محسوس کرتا ہے سوشل میڈیا کی اس بڑھتی ہوئی لت کے بارے میں چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں شروعات کرنے سے پہلے سبی کا پریشاہ آپ سے کروا دیتے ہیں ہمارے ساتھ سنیہا وششت جی جڑ چکی ہیں جو ایک منوہ گیانک ہے ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں پونم گنگوار جی جو کی پدماوتی اکیڈمی میں ادھیاپکہ ہیں اور تیسرے ہمارے آج کے گیسٹ ہیں ریبل شدہاند پتی جی جو ایک سوشل ورکر ہیں سماج میں سماج کی گتی ویڈیوں کے ان کی پینی نظر رہتی ہے تو بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی مہمانوں کا ہمارے سخاص شو مہوا اکھاڑا میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جیسا کہ آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کی جو بڑھتی ہوئی لت ہے جو آج کل کے یوہوں میں اور ہر ورگ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال وہ ضرورت سے زیادہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ڈپریشن، مانسک تناو اور ہیلت ایشیوز کہی طرح کی سمجھیں جو وہ دیکھنے کو مل رہی ہے تو سب سے پہلے میرا سوال ریبل جی سے ہی ہے کیونکہ آپ ایک سوشل اکٹیویسٹ ہیں تو سر آپ جس طرح سے سماج کو دیکھتے ہیں وہ آپ اپنا انوبار جو ہم ایسا ساجہ کریں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا جو استعمال ان دنوں ہو رہا ہے ضرورت سے زیادہ جو آج کل کے یوہوں میں بچوں میں اور کئی جگہ ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بڑے عمر کے لوگوں میں بھی سوشل میڈیا جو ہے ایک ایسا مادیم بن چکا ہے کہ لوگ اپنی عام زندگی سے ہٹ زیادہ سوشل میڈیا پر دینے لگے ہیں تو اس پر آپ کا کیا ویچار ہے کیا آپ اسے صحیح سمجھتے ہیں یا پھر آپ اسے غلط سمجھتے ہیں جو بھی آپ کا نظر ہے وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے جے ہن جے بھارت میں ریبل شدانان پتی اور تنویر جی آپ کے منچ کا بہت بہت دھنے واد پونم جی پرنام سنیا جی پرنام اور ایک بہت اچھا ویشے پہ آج آپ لوگ جڑے ہیں آتی مہتپورن ہے اور کئی جگہ یہ رسک جون میں بھی جا رہی ہے ہمارے دیش میں پر اسکتیتیوں کے جو انکول ریزلٹ آ رہے ہیں آج کل اس کے اوپر ایک جمع داری ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی تو چلیے پہلے تھوڑی بریفنگ کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا اتھاپن کیوں ہوا تھا why was it introduced in our lives دیکھیں بولا گیا man is a social animal اس مین کا مطلب ہم پورے یومین کائنڈ اسی لیے ہم لوگ ہومو سیپین سے ہمارے کو ایک ویریفائی کیا جاتا ہے اینیمال پر ہم لوگوں میں ڈیفرنس کیا ہے because monkeys کو بھی دیکھیں گے humans کو بھی دیکھیں گے ہم سوسائٹی سے انباؤنڈ ہے in the last 20 years ہمارے دیش نے بہت ساری چینجز دیکھے ہیں actually globally ہم نے بہت چینجز دیکھے ہیں اور اگر ہم پچھلے چار سالوں کو دیکھیں specifically کووڈ کو تو کووڈ میں ہم نے ایک بات دیکھا کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں کہہ درہے جو جہا تھا وہاں رک گیا وہ ضروران سوشل میڈیا کے ایک impression بہت زیادہ آیا ہمارے لائف میں اس کے بہت پوزیٹیو سائٹ بھی تھے اور نیگٹیو سائٹ بھی ہیں تو چلیے پہلے پوزیٹیو سائٹ کے اوپر پانچ پائنٹس گیا اور کرتے ہیں and then we will analyze the five نیگٹیو پائنٹس and then we can share how we can manage these things in a proper way دیکھیں میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں میں بیوین نمدو کو اٹھاتا ہوں منچ پہ میرے لگوک 1.5 ملین فالوارڈ سے rebel شدانن پتی facebook کا page دیکھیں تو اس میں آپ تک پہنچانی کی جو شمتہ ہے وہ سوشل میڈیا نہیں مجھے دیا ہے چاہے وہ facebook ہو چاہے وہ youtube ہو چاہے instagram ہو یا twitter ہو یعنی کے x right اگر یہ تینوں چاروں platform نہیں ہوتے تو شاید ہم ایک دوسرے سے آج مخاطب نہیں ہو پاتے ہیں یہ اس کا ایک positive side ہے ہمارے اپنے کچھ بیچار ہیں جو ہم لوگ منچ پہ رکھتے ہیں لوگ وچاروں کو سنتے ہیں لوگ follow کرتے ہیں چاہے وہ medical کے field کے ہو چاہے education کے field کے ہو آج social میڈیا سے بہت ساری چیزیں ہم share بھی کر رہے ہیں پھر اگر ہم بات کریں اپنے profile management کو مثلا پہلے شادی بیواز جب ہوتی تھی تو پان سپاری لے کے جاتے تھے ہم لوگ invitation card لے کے جاتے تھے گھر میں رسطہ داروں کو آنا جانا تھا ہم لوگوں نہیں کیا کیا ہے وہ سب whatsapp کے اوپر limit کر دیا ہے تو یہ ایک ایسا paradox ہے جو ہم لوگ break کر چکے اسے ہمیں دوبارہ سی ٹھیک کرنا ہوگا اگر ہم لوگ چاہتے کہ ہمارے پاریوارک جیوان بھی اچھے ہوں ہم ایک floor میں رہتے ہیں ایک پہلے جب ہولی کا دیپاولی کا یا اید کا آپ کسی بھی تیوہار کو دیکھ لیجے تو تیوہاروں کے ایک ہفتہ پہلے سی خوشبو آ جاتی دی جیسا آپ نورات رہنے والے درشیرہ ہونے والا تو یہاں لوگ invite کر دے دے ہولی میں مال کو دہی بڑے لوگوں کو کھلایا جاتا تھا وہ سارے چیزیں on pictures whatsapp میں facebook میں جاتی ہیں اور سب سے کمال کی بات کیا ہے کہ آج آپ ایک نیا ڈریس پہنا آج اپنے نئی چیز بنائی وہ لوگوں کو بتانے کے بجے آپ فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو social میڈیا کا actual invention ہوا تھا مریانہ میں روج مل نہیں سکتے وہ purpose سمجھ میں آتا ہے لیکن ہوا کیا distance جیسے learning program ہوتا ہے جو ڈگریز لیتے ہیں یہ اسی طرح relation کو ہم لوگ روج کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے social circle میں اپنے سے چھوٹے عمر کے لوگوں کو جوڑا اپنے سے بڑے لیکن وہ چیزیں بہت imbalance ہوئی ہیں اب آپ آج دیکھئے کہ کسی بھی ڈریس کوڈ کو پہن کے ہم لوگ اپ گریڈ کرتے ہیں چاہے وہ short dress ھو long dress اس کا بھی ریپر کر چنز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اگویام انشتہ جو ہے وہ آج سی میں سپریڈ ہو رہا ہے آپ ڈیلی میٹر کو ادھارن دیکھ لیجے پچاس لوگ ہوتے ہیں ایک ہی کمپارٹمنٹ کے اندر چار لوگ لڑتے ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن کوئی بیچ میں انٹرفیر نہیں کرتا کہ جگڑے کو روکا جائے یعنی کہ ہم لگ اپنے سوشل بیہیویر میں لیکن لیکن ہم لوگ وائرل ہونے کے لئے اس ویڈیو کو کرتے ہیں تو سوشل میڈیا اس لئے نہیں بنا سا اب کیا ہو رہا ہے کہ ہر پیرنٹس نے کوویڈ کے بعد اپنے بچوں کو فون دیا کیونکہ آن کلوجیسٹ ہیں ان کے پاس ملٹیپل ایسے کیسز آتے ہوں گے کنم گنگوار ہیں وہ ان چیزوں کو روز ان کاؤنٹر کرتے ہوں گی اچھا ایک بات بتانا چاہوں گا ہم نے ریسنٹ دیکھا بہت سارے گیمی اپ سوشل میڈیا میں لوگ نے کھیلنا سٹارٹ کیا ایک boy murdered his own mother یہ god city extension noida کی گھٹ نایڈا آسٹ یر اور اس گیم کا نام تھا blue wave اگر میں آپ بتاؤ یہ بھی social میڈیا میں چل رہا ہے آپ کیسے کسی کو ماریں گے کیسے بم بنائیں گے آپ پھٹا کے کیسے بنائیں گے دیرے 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 چھوٹے ہوں لوگوں کو لگنے لگے کہ social میڈیا ایک ذریعہ ہے جس سے چاہے آپ پڑے لکھے چاہے کچھ نہ کرتے ہو آپ بیڈ جنرلیزم کیلئے پہلے بی جی ایم سی پڑھنا ہوتا تھا بی جنرلیزم پھر ایم جی ایم سی کرتے دے ہم لوگ لگن ایم میڈیا آنے کے بات کیا ہو ہے کوئی بھی فون اٹھا رہا ہے کوئی بھی کورس کرنا ہوگا دیکھیں انسٹا گرام میں لوگ ایسے ایڈز بنا رہے تین دن میں شگر ختم کیا شگر تین دن میں ختم ہو سکتا ہے ایک بہت پریکٹی پوائنٹ ہے اچھا اس کے بعد ایسے کر کے وہ لوگ پروموس کر رہے ہیں لیکن اس کا جو سب سے بڑا impact پڑ رہے وہ ہمارے بچوں کو پڑ رہے بچے یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھ رہے دیکھ رہے دو کروڑ روپے کمار رہے برگر کی ڈیزائن کر کے تو ان کا دھیان جو ہے وہاں سے ہٹ رہے اپنے study اور curriculum سٹ کو لگتا میں برگر ہی بناوں گا دیکھ 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 اور اپنے اپنے اپنی رکھنے کا پلیٹ فورم تھا اب اس پلیٹ فورم کا ایک پروپر یوز ہونے کے بدلے ہماری پوری سوسائیٹی اس کے نیگیٹیو سائیڈ میں چلی جا رہی مسئلن مہ مہ در فادر اپنے بچوں کو ڈائریک اس کے اوپر بہت سارے ڈاکومنٹری بھی بن رہے اچھا ایک اور سب سے بڑا جو alert ہمارے لئے ہمارے لئے آ رہے ہے کہ ہم لوگ اپنے دنچریہ کے habits چھوڑ نہیں کر رہے صبح اٹھ گرم پانی نہیں پینا ہمیں باڈی کی سٹریچ نہیں کرنی ہے اٹھ بیڈ کے ساتھ پون کو لیا and like this will be the process and this will like کہ میں لیکن جو young children ہیں 14 بچوں کو آنکھوں میں چسمیں لگ رہے ہیں پہلے آپ دیکھتے ہوں گے 10 out of 3 people جو چسمیں لگ تھے 8 out of 10 people go چسمیں لگ رہے at the age of 7 اور یہ بہت drastic changes ہے اور یہ changes کہیں نہ ہمارے education pattern کو hamper کر رہے ہمارا social economic status کو hamper کر رہے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ social media کے منجھ مادیم سے تنویر جی کیونکہ آپ منجھ ایک بہت اچھا platform ہے جہاں لوگوں کو جاگریتی دے رہے ایک alert دے رہے لوگوں کو اس دارکر سائیڈ سے برائٹر سائیڈ کو لانے میں آپ نے بہت اچھا initiative لیا i praise you for that آپ کے پوری team اس کے لئے بڑھائی کے پاتر رہے اور میرے speech کے بات جب آپ پونم گنگوار جی کو سنیں گے تو شاید آپ کو بہت سارے چیزیں آئیں گے بہت اگر بات بولنا چاہوں گا ہر چیز عمر کے ساتھ اچھی لگتی ہے اگر آپ ابھی سے celebrity بننا چاہتے ہیں تو آپ ایک بات جانیے کہ اگر آپ long time celebration کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے proper qualification اگر آپ sportsman ہیں تو proper sportsmanship آپ کو لانا ہوگا اگر آپ انہی platform پر چلے جائیں رائٹ پات اور بعد میں جب آپ کی آج جائے گی 15 16 تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے تو کلاس پیچھے رہ گئے اور میرے ساتھ ہوں بھے آپ کو مل جا رہا تو چیزیں سائنٹسٹ کیسے لئے کام کرتے ہیں کانفیدنشیلیٹی کو اگر آپ ایکسپوز کر دیں گے تو یومن لائف دینجر میں دیں گے تو میری رائے یہ رہے کہ بچوں کو سوشل میڈیا سے دور رکھیں بچوں کا انسٹاگرام آئیڈی پیس بوک آئیڈی یوٹی آئیڈی نہیں ہونا اس کا مطلب ہم اپنے دیش کے سسٹم کے خلاف جا رہے ہم اپنے دیش کے سسٹم کے خلاف بچوں میری ویچار آپ لوگ پیڈی ہے اس کو اس کی جیون کو یہ سوشل میڈیا میں زیادہ انوالف ہونا افیکٹ کر رہا ہے یہ چیزیں بھی سارے آپ نے بہت اچھے سے بتائی ہے بہت شکریہ ریبل جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اب فیلحال میں رخ کروں گی ہمارے ساتھ سنیحہ جو ٹاپک ہے کیونکہ کوئی چیز اگر سیما میں ہے تو وہ ٹھیک ہے لیکن اگر سیما سے اوپر کوئی چیز جا رہی ہے تو ایسے ہی سوشل میڈیا بھی آج کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ سکول کے بچے آرہے ہیں میرے اتنے لائک سے میرے کمنٹ سے اور سوشل میڈیا پہ سنیپ چیٹ بھی ہم جوڑ سکتے چھوٹی چیز کی سنیپ بنا بنا کر ڈالنا ہج کل ان یو میں ٹرین سا ہو گیا ہے تو اس طرح کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں آپ کے پاس پیشنٹ ہیں جن میں سوشل میڈیا کی بہت گمبیر طرح سے گمبیر بیماری کے روپ میں دیکھی جا رہی ہے تو کیا آپ کہنا چاہیں گی اس پر کس طرح کے cases آپ کے پاس آتے ہیں سوشل میڈیا کی سوشل سائٹس جب انہیں ملی تو اکیل اپن محسوس کرنے لگے ایک آکی ہو گئے گھر میں رہ کر بھی ادک میں دیکھا یہ میرے پاس بھی شکیات آتی کہ فون عدھیک use کر رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے جب بچہ گھر میں جا رہا ہے تو ہم پینس کو سوچنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ انبول رہے انہیں کچھ کرنے کا موقع دے انہیں کچھ ہم سکھائیں ان سے ہم باتیں کریں تو ایسا آتھ کے جیوان میں بھی میں سوچتے کہ نہیں کر پا رہی ہیں وہ خود بھی chatting پر لگے رہنا ادھ یا ریلز بنانا میں خود بھی دیکھتی ہو ریلز بنانا یہ بات آپ نے بہت صحیح کی پونم جی کیونکہ ہم صرف ہاں بلکل ہم یہاں پر بچوں کی بات نہیں کریں گے کیونکہ پیرنٹس میں بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی کیونکہ جو ہاؤس ملتے ہیں بیٹھتے ساتھ کھانا کھاتے لیکن سب ہی اپنے اپنے فون پر لگے ہوئے ہوتے ہیں ساتھ بیٹھے ہوتے لیکن اپنے اپنے فون پر لگے ہوئے رہتے تو یہ دونوں جگہ پر بچوں میں بھی چیز دیکھنے کو زیادہ مل رہی ہے تو ان دونوں کی وجہ سے ماہول گھر کا ہوتا ہے کیا بچے کے مانسکتہ پر فرق پڑتا ہے کیونکہ ایک طرح سے دیکھیں گے جیسا کی ریبل سن نے بتایا کی سوشل میڈیا اور ان کے ذریعے نولیج لینا بہت آسان ہو گیا لیکن کیا وہ صحیح ہے چونکہ ایک تیچر سے آپ کلاس روم میں جا رہے اور وہ پر آپ ٹیچر کے ساتھ کلاس میں بیٹھ کے ایک جیان کو ارجیت کریں وہ چیز الگ ہو جاتی اور ایک سوشل میڈیا کے مادی ایک ویڈیو کہ ہم جو سامنے رہ کر بچوں کو سکھا پاتے ہیں یا ہم بڑے بھی ایک دوسرے سے جو جاننا چاہتے ہیں وہ سامنے پترک شروع سے جیادہ اچھے سے وارتہ لاپ کنورسیشن کر سکتے ہیں لیکن آن لائن مان لیجے بچے کے پاس خون ہے اور وہ آواز تو سن رہا ہے لیکن دیکھ کچھ اور رہا ہے ایسا ہو جاتا ہے تو بہت چیزیں ہم نے دیکھا ہی نہیں بچے کے پاس خون ہے اور وہ پیچھے سے ہم دیکھ رہے گی وہ کچھ کر رہا ہے پڑھا ہی کر رہا ہے لیکن ہوتا کیا ہے یہ پڑھ نہیں رہا ہوتا کوئی اور سائٹس پر بیزی ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بہت انتر کرتی ہیں بچے کے اوپر اور ہمیں دھیان دینا ہوگا کہ بچوں کو بار بار ہمیں چیک کرنا ہوگا ہر ساری چیز سارا کھکرا جو بچوں پر ہی نہیں فوڑنا چاہیے ہمیں نہیں فوڑ سکتے کہ بچے ہی اس طرح ہوتے جانے ہیں ہم بڑے جیادہ ایڈکٹ ہیں اس لیے بچے زیادہ ایڈکٹ ہیں بلکل یہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو ماباب کرتے ہیں انہی کو دیکھ کر بچہ بھی سیکھتا ہے تو اگر گھر میں بچوں کے سامنے یا فیر ویسے بھی ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی سوشل میڈیا کا استعمال صرف ضرورت پڑھنے اتنا کریں گے تو وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے آنے والی جنریشن کے لیے بھی اچھا ہوگا میں اسنیہا جی کے پاس دوبارہ لوٹنا چاہوں گی اسنیہا جی میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو ریال لائف ہوتی ہے ریال لائف سے زیادہ جو لوگ ریال لائف میں رہتے ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا کی زندگی جو لوگ زیادہ جیتے ہیں ان کا کیا ساماجک جیون جینے کا اور دنیا کو دیکھنے کا نظریہ کچھ بدل سا جاتا ہے جو لوگ زیادہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں یا پھر کہہ لیں کہ ایڈکٹیو رہتے ہیں جو جو جن کو ایڈکشن ہوتا ہے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کچھ لوگ ایسے ہیں who want appreciation who want you know who want who basically are compelled compelled بولے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں ٹھیکے سوشل میڈیا پر لاغن کرنے ان کے لئے سوشل میڈیا ایک ایسکیپ ہے اپنی ریال زندگی کیونکہ اپنے ریال زندگی میں خوش نہیں ہے پونا میں نے پیار سے ٹرین کرا اور آپ نے بھی تنویر جی اتنے پیار سے فریم کرا کہ ہمارے لیے ہم بچے ہمیں دیکھ کر بڑے ہو اگر ہم دکھنا ہم ایکٹیو ہے اون لائن اتنا زیادہ ہم بچہ ہمیں ایسے ہی دیکھ رہا ہے زندگی میں تو اس کے لائف پہ امپیکٹ پڑے گا پڑے گا پڑے ایڈا کہاں پہ وہ امپیکٹ کر رہا ہے ہمارے امپیکٹ پہ امپیکٹ کر رہا ہے ہمارے even mindset ہمارے ہمارے فون پہ اکٹیو رہتے ہیں ہمارے فون پہ ہوتے ہیں بلو لائٹ یہ ہمارے برین کے سیلز کو امپیکٹ ہمارے نئے سیلز بننے کی شمتہ کو امپیکٹ کرتی جہاں پہ اگر ہزار سیل بننے چیز صور ہی سیل بن رہے ہیں بچے کی لائف بچے تو جو ہی ہوتا ہے بہت بڑا ایک دیو ایج آپ آپ میند 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 دیو لائپمنٹ فیز میں ہوتا ہے ایک طریقے سو آپ اگر تب تک کی اپنے برین کو ہی دیسٹروی کر رہے خود سے آپ کے پاس بچے گئی کیا تو امپیکٹ پڑی بلکل سیلز 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 موسیقی 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 ہے ایک کلک پر آپ کو سو ٹیچر مل جائیں گے جو یوٹیوب پر اپنی ویڈیوز ڈالے ہوئے ہوں گے اس میں سبجیکٹ کو لے کر وہ انہوں نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہوگا آدھے گھنٹے گھنٹے کا لیکن کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کی سوشل میڈیا سے نولیج لینا جو ہے اس پر بچے بہت زیادہ نربار ہو گئے ہیں یا پھر اس کی وجہ سے ان کی سمرن شکتی جسے ہم کہہ سکتے کہ یاد داشت کمزور ہو گئی ہے یا پہلے کے وقت میں جب تیچر کوئی چیز سکھایا کرتا تھا تو وہ جلدی سمجھ میں اور زیادہ یاد رہا کرتی تھی اب بچے زیادہ نربار ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر ہی کہ ٹھیک ہے ہم ایک کلک میں سرچ کریں گے اور ہمیں پتا چل جائے گا کیا ہے تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس سے ان کی نربارتہ سوشل میڈیا پر زیادہ پڑ گئی ہے کام ہوتی جا رہی ہے اور سبھی بچے ایک طرح سے نہیں ہوتا ہے لیکن ادھتر آپ ہی دیکھیں کیونکہ وہ پوری طرح سے مرور ہیں یہ کوئی بھی کوئیسٹن ہے یا کچھ بھی ہے کوئی مٹریل سٹڈی سے ڈیٹرڈ ہمیں دیکھنا ہے تو انہیں آسانی کہ ہم گوگل پر جائیں گے اور سرچ کریں گے اور ہمیں مل جائے گا تو وہ کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھتے لائبریری جانا ضرورت نہیں سمجھتے لائبریری جائیں گے انہیں پڑھنا پڑے گا ان کی ریڈنگ سکلز سٹرونگ ہوں گی یہ چیزیں سب بچے بھولتے جا رہے ہیں تو ان کو یاد رہتا نہیں اور کچھ بھی اگر پینٹ سے بھی مان لیجے انہیں ہلپ لینی چاہینا چاہتے ہیں تو اس میں بھی وہ سرچ بھی سرچ کر کے دے دیتے ہیں کیے لو یہ چیز ہے لیکن جب ہم لوگ پڑھا کرتے تھے تو آدھیک طرح کتابیں جو تھے کنسٹ کرتے تھے بہت ساری کتابیں لیتے تھے کبھی کسی رائٹر کی لیا بڑے ہو گئے تو کسی رائٹر کی یا چھوٹے بچوں کو الگ الگ ترے کی کہانیوں کی کتابیں دیں تو اس سے بچوں کی اس طرح شکتی بڑھتی تھی انہیں پوینس رٹائی جاتی تھی اور ہم جو ویڈیو کے مادیم سے بچوں کو دکھاتے ہیں ابھی دیکھا ابھی بچے بول گئے جو بکس ہم آئے پاس رہتی ہیں ہم پڑھاتے ہیں تاب انہیں نولیجر دکھ رہتی ہیں تو آمنے سامنے پڑھنا اور ایک آف لائن پڑھنا اور آن لائن پڑھنے میں بہت انتر ہیں وہ پوری طرح سے نربھار ہیں حالانکہ ازی ہوا ہے سوشل میڈیا سے بہت کچھ ازی بھی ہوا ہے بچے بہت طرح کی ایکٹیوٹیز بھی سیکھتے ہیں لیکن پوری طرح سے نربھار وہ اسی لئے ادھک طرح بچے ہو گئے ہیں کہ وہ ڈیپینڈ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر ہمیں ہر مٹریل سائٹ پر جا کر مل جائے گا آپ دونوں سے ہی میرا ایک کومن سوال ہے اس کے بعد ہم اس شو کا یہیں انت کریں گے کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ بھاوناتمک لگاف کم ہوا ہے لوگوں میں یا پھر بھاوناتمک لگاف کم ہوا تھا اس وجہ سے سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ بڑھ گیا ہے اس سوال پر میں آپ دونوں سے ہی رائے چاہوں گی پہلے مجھے اسنیہا جی آپ اس سوال کا جواب دیجی سوال آپ کا بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی ڈیپ ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ایموشنز ایموشنل ایویلی بیلٹی کم ہوئی ہیں یا پھر ایموشنل ایویلی بیلٹی کم تھے اس لئے سوشل میڈیا کا یوزیج بڑھا ہے right i think it is both to be very honest دونوں ہی چیزیں ہیں ہم ہمیں یہ جارنا پڑے گا کی پہلی چیز ایموشنل ایویلی بیلٹی کم کیوں ہوئی کہ گھر میں گھر میں ریلیشنشپ صحیح نہیں تھے گھر کے باونڈ صحیح نہیں تھے بچے نے کیا کیا بچے کو ایک باونڈ ملا آن لائن ٹھیک ہے فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹاگرام سانچات whatever applications even dating platforms for that matter اگر ہم Tinder یا Pumble یا کسی اور dating platform بچے اس پر بھی active right adult اس پر بھی active تو کیوں کیونکہ loneliness بڑی need to feel loved پیار محسوس کرنے کی شمتہ ہمار میں ہے پر ہم محسوس کر نہیں پا رہے تو loneliness بھی ہے emotion availability گم ہے social media use automatically بڑے گا اور وہ اور ڈیپن کب ہوگا addiction میں کنورڈ کب ہوگا جہم چاہا کر بھی اپنی لائف میں واپس نہیں چاپا ہم چاہا کر بھی اپنی لائف میں وہ bond نہیں بنا باتے اور وہاں پہ ہمیں کے ملتا ہے ان لائن گیم روم ہے چات روم ہے وہاں پہ ہمیں ہمارے دل کی بات کرنے کو شیئر کرنے کو مل جائے گا وہاں پہ ہمیں بات کرتے ہیں اس کو ہم you know we get close to the person and then scam happens so again اس کا بھی utilیزیشن سکامر کرتے ہیں تو اندین ہو کیا رہا ہے کہ emotional unavailability is causing you to focus more on AI on internet emotional availability میرے چاچا کیا میرے دادا دادی نانا نانی ماما مامی کہیں ہم جاتے ہی نہیں کیونکہ ساری بات تو ہم social media networking کے ذریعے کر لیتے ہیں وہ ملتے ہی نہیں ہیں اپس میں بہت کم ملنا ہوتا ہے تو جب وہ ملتے ہیں تو انہیں اتنا لگاو نہیں ہوتا آپ اس میں بھائی جو چچے رے ممیرے فکے رے بھائی بہن ہوتے ہیں ان میں بھی ان کا لگا بھاو نتما کر اس سے کم ہوتا جا رہا ہے تو یہ پوری طرح سے social media جو ہے پر بچے نربون ہیں اور یا یعنی کہ ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے آپ کو شکریہ چیزیں میں بس یہ بول رہی تھی تنویر جی کہ آج کے زمانے میں ہم اپنی relationship سے نہ بھاگنے لگتے ہیں ہم اپنی relationship سے بھاگنے لگتے ہیں ہمارا بچہ نیوبورن بی بی کو تک کہ ہم یوٹیوب کے اپر لوڑی بناتے ہیں ہم خود گا سکتے تھے ہمارے ماتا پیتا نے ہمیں لوڑی گا کے سنایا ہے روز بچپن میں پر اب کیا ہوتا ہے یوٹیوب تو بچپن سے ہی جو بارڈ بننا چاہیے وہ بارڈ نہیں بنتا ہے پیڑنس کے ساتھ بارڈ نہیں بنے گا تو خونم میں ہم نے اس سے بولا کہ بھائی چاچا ماما ان کے ساتھ کہاں سے بنے گا جب پیڑنس کے ساتھ ہی نہیں بن تو وہ چیز میں پولے چیز چلے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ بہت شکریہ آپ سبھی کا اس پروگرام میں جڑنے کے لیے اور اپنے اپنے وچار ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے بہت شکریہ سنیہا جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا قیمتی سمجھ دے کر ہمارے ساتھ اس محیم میں شامل ہونے کے لیے اور پونم جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے انبھوہوں کو ہمارے ساتھ ساجہ کیا تو فیلال تو دوستوں سوشل میڈیا کا اپیوگ اگر صحیح ڈھنگ سے کیا جائے تو یہ ہماری زندگی کو بہتر بھی بنا سکتا ہے لیکن اس کا تعدیق اپیوگ ہمارے صحت کے لیے ہانے کارک ثابت ہو سکتا ہے دھیان رکھیں کہ اصلی زندگی اور اصلی رشتوں کا کوئی ذکلپ نہیں ہوتا آج کے لیے بس اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے ایک اور اہم مددے کے ساتھ تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے خاص کارکرم مہوہ کھاڑا کے ساتھ دنیا بات